پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں الیکشن ترمیمی بل منظور پارلیمنٹ نے بل کسرت رائے سے منظور کر لیا اجلاس سے قبل انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نگرہ حکومت کو وسیع اور لا محدود اختیارات نہ دینے پر اتفاق ہوا نگرہ حکومت کی تشکیل اور قوم اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی میں مشاورت کا پہلا دور مکمل ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی مولانا فضل رحمان سے بھی بعض ناموں پر مشاورت شباز صرف نگرہ وزیراعظم کے نام پر نواز صرف سے بھی رابطے میں ہیں وزیر دفاع خاجہ اصف نے کہا نگرہ وزیراعظم قومی دوار اتفاق رائے سے لائے جائے گا سند اسمبلی میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر کا تقرر جی ڈی اے کی حمایت سے ایمکی ایم کی رانہ انسار قائد حضب قلاف سند اسمبلی بن گئی دورانے جلاس پیکر آغا سراش دورانی کی رانہ انسار کو مبارک بات اپوزیشن لیڈر کی سیٹ سنبھالنے کی دعوت رانہ انسار کہتی ہے سوچ سمجھ کر ایسا نگرہ وزیراعظم لانا ہے جو بہتر طریقے سے معاملہ چلا سکے کراشی میں ایم پی اے اسلم عبرو کے بھائی اکرم عبرو اور بھتیجہ جانبھاگ دو افراد زخمی موٹر سائیکل سوار بنزمان میں گاڑی پر اندھا دن فائرنگ کر دی اکرم عبرو اور شہریار عبرو نے ہسپتال میں دم توڑ دیا ڈی آئی جی ساؤتھ کی سربراہی میں چار اپنی دفتیشی ٹیم تشکیل اے آئی جی جاوید عالم اوٹو کہتے ہیں معاملہ بزاہے ٹارگٹ کلنگ کا لگتا ہے اسلم عبرو کہتے ہیں ان کی کسی سے دشمنی نہیں چھے حملہ عبرو نے منصوبہ بندی سے فائرنگ کی چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف تو شخانہ فرداری کارروائی کیس آپ نے تحائف اپنے پاس رکھنے کا اعتراف کیا اس پر کیا کہیں گے ڈسٹک انسیشن کورٹ حسابات نے آئید پی ٹی آئی کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا چیرمن پی ٹی آئی کے حاضر سے استثناء کی درخواست منظور تفصیلی فیصلہ بھی جاری کل گیارہ بجے پیش ہونے کی دائے پرویز الہی کو منی لانڈرنگ کیس کی سماعت میں پیش نہ کرنے پر ایکشن سپیشل سینٹرل کورٹ لاہور نے آئی جی پنجاب آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکیٹری کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا افسران کی تنخواہ بند کرنے کا حکم پچاس پچار ہزار جرمانہ آئی عدالت نے پانچ اگست کو پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا کچھ لوگ جادو ٹونا اور پھونکے مار رہے تھے کہ ملک دیفولٹ کر جائے مگر اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں لیپ ٹاپ اور یوت لون سکیم کی تقویب سے خطاب کہا غربت اور بے روزکاری سے نجات کے لیے مربوط پلان تیار کر لیا ہے گزشتہ حکومت نے نوجوانوں کسانوں اور چھوٹی سنتوں کا خیال نہیں رکھا بینکس کو یقینی بنانا ہوگا کہ نوجوانوں کو کرزے ملیں ایک سال میں موشی اشاری منفی چلنے لگے ملکی مالی زخائر میں ایک عرب سنتیس کروڑ ڈالر سے زائد کی نمائے کمی بیرونی سرمایہ کاری میں ستتر فیصد کے کمی رہی ترسلہ تیزہ برامدات مالی زخائر اور روپے کی قدر سب گرابٹ کا شکار رہے مہنگائی نے بھی عوام کا جنہ محال کر رکھا ہے وزارت خزانہ کی موشی آؤٹلوک رپورٹ جاری چین نے پاکستان کے لیے دو ارب دس کروڑ ڈالر کا قرضہ دو سال کے لیے موقف کر دیا ذرائع کے مطابق چین کے ایکزم بینک نے پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا پاکستان کو اضافی سود بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا چین نے تمام اکتیس معایدے میں تیز جون دو ہزار پچیس تک توسی کر دی ڈالر کی فرہامی بڑھانے کے لیے سٹیٹ بینک کا اہم فیصلہ منی چینجرز کو پیرون ملک سے ڈالر کیش کی صورت میں منگوانے کی اجازت دے دی منی چینجرز خیر ملکی کرنسیز ایکسپورٹ کے عوض کیش ڈالر درامت کر سکیں گے اجازت اکتیس دسمبر تک بھی گئی ہے ڈالر کیش کی صورت میں بہرین سنگاپور اور دبائی سے بزریا کارگو سیکیورٹیز کمپنیز درامت ہوں گے معاشی تجزیہ کاروں اور کرنسی ڈیلرز نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا ڈالر کی قیمت میں کمی کا رجحان انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک روپے باسٹ پیسے ایک کم ہو گئی لین دین دو سو چھے آسی روپے نووے پیسے میں کیا گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروغ دو روپے کمی سے دو سو اکیانوے روپے پر آ گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مضبط رجان ہنڈٹ انڈیکس چھالیس ہزار چھے سو پر آ گیا دہشت کردی کے چار واقعات کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہمارے حوصلے پس نہیں ہوں گے صوبہ کسی قسم کے دباؤں میں نہیں آئے گا خیب پختونخواہ کے نگرہ وزیر اطلاع فیروز جمال کاکہ خیل کی نیوز کانفرنس پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کراچی میں بارش کے پانی سے ملین ندی کے بہاو میں اضافہ کرنگی کوزوے پر دو افراد بہے گئے میر پرخواست میں بارش کے بارش چہرائے زیریاب آ گئیں نشیبی علاقوں میں پانی داخل بالاکورٹ میں رات گئے بادل برس پڑے محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام تک بارش چاری ہنے کا امکان ہے سیمہ حیدر اور انجو کا معاملہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی پہنچ گیا سینٹر دنیش کمار نے کہا سیمہ حیدر پاکستان سے بھارت گئی کچھے کے ڈاکو ہمیں دھمکیاں دے رہی ہیں کیا سیمہ حیدر کو ہم نے بھگایا کیا انجو کو ہم نے بلائیا بھارتی لڑکی انجو کے بعد چینی لڑکی بھی پاکستانی دوست سے ملنے لورٹی پہنچ گئی چینی لڑکی کے باجو اور نوجمان جاوید سے سناپ چیٹ پر دوستی ہوئی تین سال سے رابطہ تھا سرائے کے مطابق چینی لڑکی نے اسلام قبول کر کے جاوید سے نکابگی کر لیا اسناباد میں ٹریل تھری پر لڑکی کے ساتھ موائنہ زیادتی کیس کا نیا روح لڑکی نے ڈیرھ لاکھ روپے کے عوض ملزم پر الزام لگانے کا اعتراف کر لیا عدالت کا لڑکی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقنمہ درج کرنے کا حکم گرفتار مدوان کو زمانت پر رہا کر دیا بورے والا میں بارہ گھنٹے طویل آپریشن پولیس نے آئیس نشے کی لط میں مبتلا ملزم کو گرفتار کر کے بیوی کو بازیاب کرا لیا ملزم کئی ہفتوں سے اپنی بیوی اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا تشدد سے بیٹی کی آنکھیں بھی زائع ہو چکی ہیں